اسلام علیکم میں بنا رہی ہوں ڈومینوز اسٹائل چیز بریڈ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے باول میں لیا ہوا ہے دو کپ میدہ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیٹ کھانے کا چمچ خمیر ساتھ ہی اس میں جائے گی ڈیٹ کھانے کا چمچ چینی نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چوتھائی کھانے کا چمچ اور اب یہاں پہ میں سارے ڈرائے انگریڈینس کو اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں اور پہلے میں جہوں وہ اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا گوند رہی ہوں چمچ سے گوندنے کے بعد اب یہاں پہ میں جہوں وہ اس کو ہاتھ سے گوند رہی ہوں اور میں اس کا جو ہے وہ بہت ہی ایک سوف سا ڈو بنا لوں گی یہاں پہ میں نے ڈو کو گوند لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا آئل ایک ٹیبل سپون کے برابر اور میں اس کو جہوں وہ اچھے سے مکس کر کے اس کو رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ پھول جائے ایک گھنٹے بعد ڈو ہمارا پھول کے تیار ہے اور اب میں اس کو جہوں وہ دوبارہ سے تھوڑا گوند رہی ہوں تاکہ یہ اچھا سا جو ہے وہ سموڈ ہو جائے ڈو کو میں نے سائٹ میں کر دیا ہے اور اب یہاں پہ میں جہوں وہ پیزا پین کو جو ہے گریز کر رہی ہوں ایک کھانے کے چمچ تیل میں اور اس کو اچھے سے گریز کرنا ہے سائٹ میں سے بھی اب یہاں پہ میں جہوں وہ رکھ رہی ہوں پیڑا جو میں نے ڈو سے بنایا ہے اور اب میں جہوں وہ اس کو پین میں پھیلا دوں گی اور یہ میں پورے پین میں نہیں پھیلاوں گی اس کو بس چھوٹی روٹی جتنی ہم بناتے ہیں یہاں درمیانی اتنا ہی اس کو جو ہے وہ پھیلانا ہے اور اگر آپ ہاتھ سے پھیلانا نہیں چاہتے تو آپ جو ہے اس کو روٹی جیسے بیلی بھی سکتے ہیں پہلا دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں رکھ رہی ہوں موزریلا چیز جس کو میں نے آلریڈی کاٹ کے رکھا ہوا تھا چیز جو ہے اگر آپ کوئی دوسرا یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور چیز کی کوئنٹی ٹی بھی اگین آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کیا آپ کتنا ڈالتے ہیں اور چیز رکھنے کے بعد اب یہاں پہ میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں ایک سائٹ سے فولڈ کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں جو ہوں اس کی سائٹ کو کلوز کر رہی ہوں اور یہ اس کی سائٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے آپ نے کلوز کرنی ہے تاکہ چیز جو ہے وہ نکلے نا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے سائٹ کلوز کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں ہلکے ہلکے کٹس لگا رہی ہوں اور آپ کوشش کیجئے کہ یہ جو آپ گٹس لگا رہی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ایکوالی آپ اس میں گیپ رکھیں گٹس لگا دینے کے بعد اب یہاں پہ میں جو ہوں اس کو تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں برش سے بلکل تھوڑا سا اور اس کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں رکھ رہی ہوں موسیرلا چیز پھر سے بلکل تھوڑی ہی میں رکھوں گی اتنی زیادہ میں نہیں رکھوں گی کیونکہ پھر یہ گر جائے گی اب یہاں پہ یہ بیکنگ کے لیے اس کو بیک کروں گی بیس منٹ کے لیے میں نے پتیلے کو پہلے ہی جو ہے وہ پری ہٹ کر لیا تھا اور اب یہاں پہ میں سب سے پہلے رکھوں گی اسٹینڈ اسٹینڈ کے اوپر یہ ہماری پیزا ٹرے میں رکھ دوں گی جس میں یہ چیز بریڈ رکھی ہے اور اب میں آپ کو بیس منٹ بعد دکھاؤں گی بیس سے پچیس منٹ بعد کے یہ کیسا بنا ہے اور اس کو آپ نے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے بیس منٹ بعد دمیام پہ یہ جیز بریڈ بن کے تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا اور خوبصورت آیا ہے اور اب میں اس کو جہاں وڈی شاوٹ کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کردیں اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹر ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کردیجئے گا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اللہ حافظ